موسیقی السلام علیکم ملکم تو میرے چینل میڈی اڈی لائف سٹائل آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے دودھ کی بلائی سے ہم گھر پہ دیسی گی اسلی گی کس طرح بنا سکتے ہیں کیمیکل سے پاک کیونکہ باہر جو ملتا ہے وہ کوئی کیمیکلل ڈالٹا گھی اس ٹائپ میں ہوتا ہے لیکن ہم جو بنا رہے ہیں وہ بلکل پیور اسلی گی بنا رہے ہیں ملائی جو گھر میں عام نورمل دودھ آتا ہے کھلا دودھ جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے اوپر سے ملائی ہم اتار کے کٹھی کری جاتے ہیں باول میں کسی بھی چیز میں فریز کی ہوتی ہے جس دن آپ نے دیسی گی بنانا ہے آپ نے ملائی کو ایک رات پہلے نیچے فریج میں شفٹ کر دیں کیونکہ وہ نرم ہو جائے تھوڑی سی ٹھیک ہے یہ میں نے رات سے نکالی بھی تھی اس کو پھر نرم ہو گئی پھر میں نے اس کو بلینڈر میں ڈالا اور تھنڈا پانی کچھ لوگ برف بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں نے تھنڈے پانی سے بنایا تھنڈا پانی تھوڑا سا ایڈ کرنا اور اس کو ایک سے دو دفعہ ہم نے بلینڈر چلایا تو اس طرح اوپر پھٹکی سی آ جائے گی اور پانی پانی نیچے رہ جائے گا تو پھر ہم اس پھٹکی کو جون سے یہ ہے نا یہ ہے آپ کا اصل مکھن اس کو بولتے ہیں سٹینر میں سٹین کر لیں کوئی ٹوکری لے لیں سٹینر لے لیں کچھ بھی کر لیں کئی لوگ ایسے ہاتھ سے بھی گولے بنا کر نکال لیتے ہیں لیکن ہم نے سٹین کیا ہے ٹوکری میں ڈال کے سٹین کر لیا جتنی بھی ملائی تھی یہ ساری اب اس کو ہم نے بہت ہی لو فلیم میں جس طرح کہ آپ چاول وغیرہ دم پہ رکھتے ہیں اس سے تھوڑی سے زیادہ فلیم پہ ہم نے اس کو رکھ دینا ہے رکھ کے سمجھو کچھ ہی ٹائم کے لئے بول جانا ہے لیکن مجھے ساتھ سا ویڈیو بنانی تھی اس لئے میں کچھ کچھ دیر بعد سٹیپ بے سٹیپ جا کے ویڈیو بنا رہی تھی آپ لوگ کے لئے اس طرح پہلے آپ کو فیل ہوگا کہ یہ دودھ ٹائپ کا بن گیا ہے گھارہ سر ربڑی ٹائپ بن گیا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کا کلر نکلنا شروع ہو جائے گا یلو کلر نکل رہا ہے ابھی اس کو مزید پکنے کا ٹائم لگے گا تقریبا تقریبا یہ ایک سے ایک گھنٹے کے اندر میرے حیال سے میکسیم بن جاتا ہے اس کے بعد نیکس ٹائپ میں اس کی شکل اس ٹائپ کی ہو جائے گی پھوٹکی پھوٹکی سے ہو جائے گا نیچے جنسی وہ اس کی وہ نکلتی ہے نا خویا ٹائپ جسے کہتے ہیں وہ نیچے تھوڑا تھوڑا سا لگ بھی جائے گا تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کا گھی ابھی ریڈی نہیں ہوا یہ لاسٹ ایجز پہ ہے اس ٹائپ کا ہو جائے گا یہ جو اوپر تھوڑا سا ابھی مکھن رہتا ہے یہ بھی میلٹ ہوگا یہ بھی میلٹ ہو کے بیچ میں ایک جیسا ہو جائے گا اب یہ نیکس ٹائپ دیکھیں یلو یلو سارا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے آہستہ آہستہ کر کے یہ پورا ہی یلو ہو جائے گا اور یہ آپ کا اصلی گھی ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس کو سٹین کر لیں گے سٹین کر کے اس کو ہم جار میں شیشے کے باؤل میں یا کسی بھی کنٹینر میں آپ سیف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نیکس ٹیپ اس کو کیا کیا سٹین کر لیا سٹین کر کے اس کا وہ جو کھویا سا تھا وہ ایک سائٹ پہ کر دیا یہ جو ملائی سی ٹائپ نکلتی ہے بس یہ نکلے آپ سمجھیں یہ ایک بڑا باؤل تھا میرے پاس لیٹر ٹو لیٹر والا یہ اس میں میں نے ڈالا آئیس کریم کا اس میں میں نے ڈالا یہ فارم ہے اوریجنل شکل ہے بہت ہی پیاری خوشبو ہے اور روٹی پہ لگائیں آپ سالن میں ڈالے اے ون کلاسی اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا اور فریج میں رکھنے کے بعد اس کی شکل اس طرح کی ہوگی ملائی کا جن سے ہم دیسی گی بناتے ہیں ہم اس کو موسٹلی فریج میں رکھتے ہیں کیونکہ باہر سم ٹائم کبھی فنگس وغیرہ تھے گرمیوں میں سپیشلی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ بائی موسیقی